بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم مراقبہ اسم آزم کے فضائل بیان کریں گے مراقبہ اسم آزم سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ نماز اور اسم آزم ہے اگر ایک فرد اسم آزم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ہرگز رد ہو ہی نہیں سکتی مگر روز مرہ زندگی میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اسم آزم کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں وظائف کسرت سے پڑتے ہیں اور تلاوت بھی کسرت سے کرتے ہیں مگر بعض اوقات ان کی زندگی کے مسائل پھر بھی حل نہیں ہو پاتے اور پھر یہ لوگ دل برداشتہ ہو کر ذکر اسم آزم کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں ہمارے بزرگ آپ کے لئے بے حد مجرب اور پر اسرار روحانی عمل بیان کر رہے ہیں جو آج تک راز تھا اسم آزم کے اس روحانی طریقے پر عمل کرنے والے کا دل غیر ارادی طور پر اسم آزم تلاوت کرتا ہے اور اس فرد کو اپنے دل کی ہر ہر دھڑکن سے اسم آزم کا ذکر سنائی دیتا ہے ایسے افراد جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں یا زندگی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں ان کا دل ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور ان افراد کو ذکر اس طرح سنائی دے گا جیسے کوئی دوسرا انسان ان سے واضح باتیں کر رہا ہو انسان کا قلب اللہ کے ذکر سے جاری ہونے کے بعد بہت سی فضیلتیں حاصل کر لیتا ہے یعنی اس فرد پر جادو کبھی ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر روزی رزق کے غیبی دروازے کھول دیتی ہے گھر سے فسادات اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں بہن بھائیوں کی شادی کے مسائل اللہ کی رحمت سے فوری حل ہو جاتے ہیں میاں بیوی کی نا اتفاقیاں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں یعنی انسان کا قلب جاری ہونے کے بعد فرد کو جو فضائل اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں اسے زبان اور قلب سے بیان کرنا ناممکن ہے اگر کوئی بھائی یا بہن اللہ کے ذکر سے اپنے قلب کو جاری کرنا چاہتا ہے تو حسنین صاحب سے 0306-5111-214 پر رابطہ قائم کر کے مکمل تفصیلات اور بزرگوں کی اجازت حاصل کر سکتا ہے بزرگوں کی اجازت اور حسنین صاحب کی رہنمائی سے آپ کا قلب انشاءاللہ چند گھنٹوں میں اللہ کے ذکر سے جاری ہو کر قبولیت کے مرتبے پر فائز ہوگا دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام مومنین کے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور فرمائے آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور وزٹ کریں www.pray.net.pk شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ